بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فلا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں افغانستان کے لیے روس اور چین دو بڑی طاقتیں ہیں اور یہ دو بڑی طاقتیں ہیں صرف افغانستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی خطے میں اور دنیا بر میں ان دو طاقتوں کی بڑی اہمیت ہے اور افغانستان کے طالبان کے لیے ان دونوں بڑی طاقتوں کی انتہائی اہمیت ہے یہ اہمیت کیا ہے آج کے اس پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے آہ روس آہ بڑا قریب آ رہا ہے افغان طالبان کے اور روس کے حوالے سے یہ کہا جانے لگا ہے آہ کہ روس شاید وہ پہلا ملک ہو سکتا ہے دنیا کا کہ جو افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر سکتا ہے چین اور افغانستان کے طالبان کے تعلقات بھی کس سے ڈکے چکے نہیں ہیں یہ تعلقات مزید پھیل رہے ہیں وسیع ہو رہے ہیں آہ یہ آہ افغان طالبان کا بھی کہنا ہے اور چین بھی یہی سمجھتا بھی ہے اور چین کی یہی کوشش بھی ہے حالیہ دینوں میں جو آہ ریشین فیڈریشن کے اہم عہدداروں کے بیانات آئے ہیں سامنے تو ان کی وجہ سے بھی آہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز افغانستان ہے روس آہ کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی نویت ہے روس اور یکرین کے لڑائی کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے معاملات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان سفارتی محاص کے اوپر بہت بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں آہ پاکستان اور افغان طالبان کے مابین جو تعلقات کی نویت ہے وہ خاصی آہ کشیدہ رہی ہے لیکن حالیہ دینوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آہ افغان طالبان اور پاکستان کے مابین جو رابطے ہیں وہ بڑھے ہیں آہ جو پاکستان کے سیکرٹری داخلہ ہیں محمد خورم آقا ان کی قیادت میں وفد گیا آہ کابل یہاں پا انہوں نے انتہائی اہم ملاقاتیں کی اور خصوصاً ان ملاقاتوں کا محور اور باتچیت کا جو ایک محور رہا وہ بشام میں وہ حملہ ہوا جو چبیس مارچ آہ کو یہ حملہ ہوا تھا اور اس میں پانچ چینی انجنئرز کو خودکش حملے میں مارا گیا تھا اسی آہ معاملے کو لے کر اور یہی تحقیقات آہ لے جا کر یہ بات کی گئی اور شواہد جو ہیں وہ بیانہ طور پر یہ قابل کی حکومت کو افغان طالبان کی حکومت کو حوالے کیے گئے اور اس اس ساری ڈیویلپنٹس کے حوالے سے قندہار میں شیخ حبت اللہ خونزادہ کو بھی آگاہ کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں میں زیادہ بات کروں گا روس اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے آہ روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زمیر قابلوف ان کا آہ پچھلے دنوں ایک آہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان پر طالبان کا مکمل کنٹرول جو ہے یہ روس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے افغانستان کی تقسیم سے پورے آہ خطے میں آہ منفی اثرات مرتب ہوں گے آہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آہ روس یہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کا جو کنٹرول ہے پورے افغانستان کے اوپر یہ ایک قسم کا پورے افغانستان کا آہ استحکام بھی ہے اور پورے افغانستان کا متحد ہونا بھی ہے افغانستان کی تقسیم کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پھر آہ یہ اس صورت میں آہ یہ باتیں پھر زیادہ گرم ہو جاتی ہیں کہ اگر آہ آہ افغانستان کے اندر مختلف قوتیں آپس میں لڑیں مختلف صوبوں کے لوگ آپس میں لڑیں یا اس طرح کی سرگرمیاں ہوں کہ جیسے آہ یہ یہ خدشات ہوں کہ جی کوئی ڈڑا آہ ملک سے الگ ہونا چاہتا ہے کوئی خطے زمین جو ہے یہ افغانستان سے الگ کرنا چاہتا ہے وہ خدشات جیسے آہ شمالی علاقوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہاں پر ماضی میں بھی بہت زیادہ مضاہمت رہی ہے اور یہاں پر ایسی قوتیں رہی ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اپنا آہ کردار ایسے ڈاکیا ہے اور یہاں پر ایسے الیمنٹس آج بھی موجود ہیں کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ افغان طالبان کے بہت سخت خلاف ہیں تو آہ اس ساری اتحال میں اگر آپ ضمیر قبلوف کے بیانات کا جائزہ لیں اور یہ بیان کے آہ تیل مسنوات اور غزائی تحفظ کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ روس مسلسل تعاون کر رہا ہے یہ آہ جو تعاون ہے ظاہر ہے کہ دفاعی معاملات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے روس اور افغانستان کا ایک مشترکہ نکتہ ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں اس کو بات کر چکا ہوں کہ دائش جو ہے یہ روس کا بھی دشمن ہے اور دائش خوراسان چپٹر جو ہے یہ افغان طالبان کا بھی دشمن ہے اور جو اس وقت ایک اور بیان جو تھا وہ خاصا جو ہے تشویش ناک تھا افغان طالبان کے لیے کیونکہ یہ روس کے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا تھا آہ آہ آندری بلوسوف نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغان سرزمین شدت پسند تنظیموں کا گڑ بنتا جا رہا ہے جس سے دیشتگردی دوسرے ممالک میں پھیلنے کا خطرہ ہے آہ تاجکستان اور افغان سرحد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اب تاجکستان اور افغان سرحد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آہ آندری بلوسوف اگر یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاجکستان میں شدت پسند گروہ ہیں یا جو افغانستان میں ان کی سرگرمیاں ہیں خصوصا جب ہم دائش خوراستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ماسکو میں جو کانسٹ حال پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا اس میں تاجک شہریوں کی انوالومنٹ کی بات سامنے آئی تھی اور آہ شام میں اور عراق میں جب دائش کی سرگرمیاں بھڑ گئی تھی تو روس نے آہ اسی یعنی ابتدا میں ہی اس خطرے کو بھامپ لیا تھا اور مبینا طور پر شام میں آہ روس نے ایک اڈا بھی قائم کیا تھا اور یہاں پر دائش کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اب اگر روسی فیڈریشن کے حددداروں کے بیانات میں تضادات کا جائزہ لیا جائے تو یہ آہ 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 بلوسوف کا جو بیان ہے افغانستان کی سرزبین کے حوالے سے یہ روسی صدر ولادمیر پورٹین اور روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کے بیان سے مختلف ہے روسی صدر ولادمیر پورٹین نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا روس کی ایک ضرورت ہے اب روس نے اپنے بیانات کے ذریعے دنیا بھر کو یہ بتا دیا ہے کہ روس اس فہرست سے طالبان کی تنظیم کو نکال رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کی تنظیم ہے دوزار تین میں اس فہرست میں افغان طالبان کو روس نے ڈالا تھا اب اس تنظیم سے طالبان کا نام طالبان کا بطور تنظیم نام نکالنے کے حوالے سے جو پریش رفت ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کا اگر جائزہ لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے کوئی ملک اگر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اس ملک کی دہشت گردوں کی فہرست میں افغان طالبان کا نام ہے تو جب تک اس فہرست میں نام ہے تو اس وقت تک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک اس تنظیم کو یا افغان طالبان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روس بڑا تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے آہ 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 افغانستان کے افغان طالبان کے تو آہ جب پاکستان اور آہ چین کے معاملات کے حوالے سے میں بات کرتے ہیں تو بشام کا واقعہ بہت بڑا واقعہ اس کے بہت گہرے اثرات ہیں اور حال ہی میں جو وفد پاکستان سے قابل گیا اس میں میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مشترکہ طور پر کر روائیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کچھ ماہدے ایسے ہوئے ہیں کہ وہ وہ ایسی مشترکہ صورتحال نہیں ہوگی کہ جیسے افغان سرط پر پاکستانی فوج اور افغان طالبان ایک ساتھ شانہ بشانہ کسی دہشتگرد تنظیم کے خلاف لڑیں یہ تیپ آیا ہے کہ افغانستان کی حدود کے اندر جو ہے ان لوگوں کی خلاف کار روائی کی جائے گی جو پاکستان کو مطلوب ہیں پاکستانی حدود کے اندر ان لوگوں کے خلاف کار روائی کی جائے گی جو افغان طالبان کو مطلوب ہیں اشارہ جو ہے وہ دائش خوراسان کی طرف ہے تو یہ پیشرف جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اگر کسی نکتے پر افغان طالبان راضی ہو گئے ہیں اگر انہوں نے کچھ نقاط مان لی ہیں گو کہ بہت بڑی سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا یعنی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں ہوئی افغان وزیر داخلہ سے ملاقات نہیں ہوئی یہ افغان نائب جو وزیر داخلہ ہیں محمد نبی عمری ان سے پاکستانی سیکھٹی داخلہ محمد خرم آغا کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں سے پھر یہ خبریں ذرائع کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں چین کے دورے پر جا رہے ہیں چار جون سے آٹھ جون تک وزیراعظم شہباز شریف چین کے دورے پر ہوں گے اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات میں ایک اتھار چڑاؤ آیا تھا چبیس مارچ کے حملے کے بعد اس میں پاکستان ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہا تھا اسی سلسلے میں کہ ایک تو دہشت گردی کا جو ایک چیلنج ہے پاکستان کو درپیش ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے ہمیشہ افغان سرزمین پر الزام لگایا ہے افغانستان سائٹ سے ہمیشہ پاکستانی الزام کی تردید سامنے آئی ہے اور چاہے ہماری پاکستان کی اسکرک قیادت ہو یا سیاسک قیادت ہو اس نے ہمیشہ افغانستان کی سرزمین کی طرف ہی اشارہ کیا ہے تو یہ نکتہ شاید سمجھا لیا گیا ہے افغان طالبان کو بھی کہ چین جو ہے ہمارا مشترکہ دوست ہے اور ہمیں اپنے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنا ہے اس طریقے سے ہم جو ہے دیشت گردی سے بھی نمٹ سکتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر درپیش چیلنجز ہیں پاکستان کو اور جو درپیش چیلنجز ہیں افغان طالبان کو ان سے مشترکہ طور پر ہم نمٹ سکتے ہیں اور مشترکہ اپنے دوست چین کو ناراض ہونے سے بچا سکتے ہیں اب چین کا یہ والا معاملہ اور پھر روس کی قربت جو ہے بڑی طاقتوں جیسے آپ چین کو دیکھ لیں جیسے آپ روس کو دیکھ لیں آپ ایران کو دیکھ لیں ان کا اگر توجہ کا رخ جو ہے وہ افغان طالبان کی جانب ہے تو پھر پاکستان کو بھی یہ موقع حادثے نہیں جانے دینا چاہیے پاکستان وہ ملک ہے کہ جس پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے لیکن جو پاکستان کی توقعات تھی افغان طالبان سے وہ پوری نہیں ہیں ایک تو ڈیوڈل لائن کے مسئلے کے اوپر دوسرا دیشت گردی کے حوالے سے دوسرا ٹی ٹی پی کے معاملے پر بہت ساری توقعات جو افغان طالبان سے وابستہ کر رہے کی پاکستان نے وہ افغان طالبان نے پوری نہیں کی تو یہ سلسلہ جو ہے ٹیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پیشرفت ہو رہی ہے اس معاملے میں روس بڑا قریب آ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین بڑا اہمیت کا حامل ہے اس میں ظاہر ہے کسی پیک کا معاملہ صرف فیرست ہوگا اور اس پروجیکٹ میں افغانستان کی شمولیت پر بھی بات ہوگی اور افغانستان کی سرزمین سے جو درپیش چیلنجز ہیں جو پاکستانی حکومت کے دعوے کے مطابق ہیں تو ان معاملات پر بھی بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس دورے میں اگر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر ان فیصلوں سے افغانستان بھی آگاہ رہے گا اس ساری صورتحال سے پاکستان اور چین آپس میں کیا معاملات دے کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر پاکستانی الزامات ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے تو پھر اس سلسلے میں افغان حکومت افغان طالبان کیا کر سکتے ہیں پاکستان کو اتمنان دلانے کے لیے اور پھر چینی حکومت کو اتمنان دلانے کے لیے چلتے چلتے آپ کو ایک خبر بھی دیتے چلیں کہ مشرقی صوبہ ننگرہار کے ظلہ مومندرہ کے باسول علاقے میں کشتی ڈوب گئی ہے پچیس افراد اس کشتی میں سوار تھے بیس افراد اس میں جا بہاک ہو گئے ہیں پانچ افراد کو بچا لیا گیا ہے اب تک جو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اطلاعات یہ ہیں کہ دس لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور اس کشتی میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں پل نہیں ہے تو اسی لیے پرانی جو بسیدہ کشتیاں ہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آمد و رفت کے لیے تو اور ایک چھوٹی سی خبر اسلام آباد کی ویتنام کی سفیر کی اہلیہ لا پتہ ہو گئی تھی چار گھنٹے تک یہ لا پتہ رہی ساتھ ٹیمیں تشکیل دیں وفاقی پولیس نے وزیر داخلہ محسن نکی نے اس میں نوٹس لیا حکومت پاکستان نے نوٹس لیا اب اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ویتنام کی سفیر کی اہلیاں کہاں غائب رہیں کیسے غائب تھی کسی نے اغوا کیا تھا خود لا پتہ ہو گئی تھی تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کی تفتیش ہو رہی ہے اب تک کی یہ ساری صورتحال تھی اب ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس یہ کر لیجئے بہت شکریہ